دوسرا مسئلہ زکاة فطرہ اور کوئی ایسا فرد رشتدار یا غیر رشتدار جو اس کے کفالت میں ہیں گھر میں کام کاج کے لیے اگر کوئی رکھا ہوا ہے اور اس کے کفالت بھی اس کے ذمہ ہیں نان نفقہ اس کے ذمہ ہیں اس کے خرج اخراجات اس مومن کے ذمہ ہیں تو ان سب کا فطرانہ دینا لازم ہے یا وہ مہمان جو اس کے آیال میں سے شمار ہوتا ہے صرف مہمان ہونا کافی نہیں ہیں بلکہ مومنین احتیاط بھی کرتے ہیں کہ شبعید کسی کے گھر نہیں جاتے یا کوئی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے چونکہ اس کا فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گا نہیں ہوتا وہ مہمان جو ویسے ملنے آیا ہے آپ کو آپ کے آیال شمار نہیں ہوتا تو اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے وہ افطار سے پہلے آئی افطار کے بعد آئے جس طرح معمول کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں کئی جگہ دیکھا ہے مومنین کو کہ اپنے ہمسائی میں نہیں جاتے عید کی شام کو کہ ان کے اوپر ہمارا فطرہ لازم نہ ہو جائے یا کچھ لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گنٹی نہیں کھو گنٹی دبنے پر دروازہ نہیں کھولتے کہ کوئی اندر نہ داخل ہو جائے کہ اس کا فطرہ نہ پڑ جائے ایسے مہمانوں کا جو ویسے آپ سے کوئی بات کرنے آئے ہیں گپ شب لگانے آئے ہیں ان کا فطرہ واجب نہیں ہوتا بلکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر رہیں گے کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں رشتہ دار ہیں دوستہ حباب ہیں جنہوں نے کھانا بھی آپ کے ہاں کھانا ہے رکنا بھی ہے رات کو انہوں نے آپ کے گھر میں چند دن رکنا ہے لیکن وہ آپ کے ایال نہیں ہیں چونکہ وہ خود صاحب حیثیت ہیں صاحب استطاعت ہیں وہ تقریماً آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں ورنہ آپ نانو نفقہ ان کا آپ پر واجب نہیں ہیں جو بسا وہ آپ سے میزمان سے زیادہ مالی استطاعت وحیثیت رکھتے ہیں تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا بھی نفقہ ان کا بھی فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے چونکہ ایال نہیں شمار ہوتے ایال اس کو کہتے ہیں عربی استطلاح میں کہ جو خود اپنی استطاعت نہ رکھتا ہو اور کسی کے ذمہ ہو اس کا نانو نفقہ جس طرح سے اولاد ہے جس طرح سے بیوی بچے ہیں جس طرح دیگر بعض ایسے رشتدار ضویل حقوق ہیں کہ اگر یہ شخص ان کو نہ دے نانو نفقہ نہ دے تو کوئی اور ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے وہ ایال شمار ہوتے ہیں انسان کے لہذا انہوں نے سروتمند مہمانوں کو استثناء کیا ہے عید کے شب نہ ڈرہ کریں اگر کوئی آتا ہے تو آئے اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوتا یہ مشروط مہمانوں کے لیے ہے یہ زکاة فطرہ عموماً ایک روٹین چلی ہوئی ہے کہ اعلان کر دیتے ہیں علماء اکرام مختلف مسالک کے فطرے کی رقم اتنی ہیں مثلاً گندم یا کھجور یا کسی ایک چیز کا ریٹ معلوم کر کے اور اعلان کر دیتے ہیں کہ زکاة فطرہ اتنا بنتا ہے فیراس یعنی ہر فرد کے لیے وہ تین کلو کا حساب کر کے اس کی رائج قیمت نکال کے اعلان کر دیتے ہیں جس طرح اس سال کے لیے مختلف لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ تین کلو گندم یا تین کلو کوئی اور جنس خب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری ایک عادت بن گئی ہے ہمارا رواج بن گیا ہے یہ شرعی مسائل نہیں ہیں یہ رواج ہے ہمارا جس طرح انسان جہاں رہتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کے اندر رواج پکڑ لیتی ہیں ایک دفعہ انجام دیتے ہیں پھر ہمیشہ انجام دیتے ہیں دیکھا دیکھی سب انجام دیتے ہیں تو وہ ایک چیز رواج پڑ جاتی ہے اس رواج کے مطابق یہ کام کرتے ہیں کہ اس نرخ کا اعلان کر دیتے ہیں زکاة فطرہ قرآن کریم کی سریع آیت کے مطابق سورہ مایدہ میں قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ آپ نے جو تعام کی صورت میں جو آپ کے ذمہ کفارات ہیں یا واجبات ہیں کئی چیزوں کے کفارات یا کئی چیزوں کی ادائیگی تعام کی شکل میں رکھی گئی ہے کچھ مال کی صورت میں ہیں کچھ اجناس کی شکل میں ہیں اور کچھ چیزوں میں شرط ہے کہ وہ تعام ہو جس طرح اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ کھا لیا ہے یا نہیں رکھا روزہ بیماری کی وجہ سے بڑاپے کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو وہ ایک مود تعام دے شرط ہے یہ جو روزہ آپ نے تکثیراً نہیں چھوڑا جو روزہ آپ نے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں آپ ایک مود تعام دیں گے تعام شرط ہے اگر تعام نہیں ہوا کسی مثلا کسی کو کپڑے خرید دیئے کسی کو جوتے خرید دیئے کسی کو نقد پیسے دے دیئے کسی کو موٹر سائیکل لے دیئے آپ نے کولر پنکھا لے دیئے آپ نے تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوتا اس کی شرط یہ کہ یہ حتماً کھانا ہی ہو اگر پیسے بھی دیئے تو کھانے میں اس کا استعمال ہو اسی طرح اگر آپ نے عمدن روزہ کھا لیا ہے کسی بھی وجہ سے کسی کے غلط فہمی میں ڈالنے سے روزہ کھا لیا ہے یا خود غلط فہمی کی وجہ سے کھا لیا ہے یا ویسے گرمی کی وجہ سے آپ نے روزہ کھا لیا ہے معصیت بھی کی ہے گناہ بھی کیا ہے جرم بھی کیا ہے اور ساتھی اس کا کفارہ بھی ہے ایک روزہ جان بوجھ کر کھانے کا کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کپڑے لے کے دینے سے وہ نہیں ہوتا ادا نہیں ہوتا ساٹھ مسکینوں کو کوئی اور ایسی سہولت پہنچا دینے سے نہیں ہوتا ساٹھ مسکینوں کے گھر کا کرایا دے دیں ساٹھ مسکینوں بجلی کا بل دے دیں ساٹھ مسکینوں کو موبائل لے کے دے دیں ان کا موبائل چارج کروا دیں آپ اس سے کفارہ ادا نہیں ہوتا حتماً کھانا کھلانا ہے ان کو خب کیا کھانا کھلائیں جب کھانے کے فریضہ یا کھانے کی صورت میں کوئی تلافی ہم سے کروائی جاتی ہے شرعی طور پر یعنی وہ کام جن کے بدلے میں ہمیں کھانا کہا گیا ہے دیں تو کون سا کھانا دیں کتنا کھانا دیں کس کیفیت کا کھانا دیں یہاں پر یہ مشہور ہو گیا ہے یہ چیزیں کہ گندم میں سے دے دیں آپ جو میں سے دے دیں آپ البتہ جو پہلے نہیں تھے بعد میں اجتہادن شامل کیے گئے ہیں گندم دے دیں کھجوریں دے دیں کشمش دے دیں یہ تعام کی مد میں یا تعام کی صورت میں یہ چیزیں آپ کسی کو دے دیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ چیزیں تعام ہوں تعام جو کفارے کے طور پر دیا جاتا ہے تمام علماء کا اس کے بارے میں ایک ہی فتوہ ہے کہ آپ نے وہ تعام دینا ہے جو آپ کا معمولاً کھانا ہے بعض نے کہا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو معمول کا کھانا ہے بعض نے کہا ہے کہ نہ تعام دینے والے کا جو معمول ہے وہ کھانا دینا ہے آپ نے جو آپ نے کھایا ہے سال بھر میں جو معمول رہا ہے اکثر اوقات آپ نے جو کھانا کھایا ہے اس میں سے دینا ہے خب یہ خداون تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں اس کا میزان میں یار مقرر فرما دیا ہے کہ وَمِنْ عَوْسَتِ مِمَّا تُطْعِمُونَ اَحْلِكُمْ جو کچھ تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو اس کا جو عوصت ہے ایورج ہے وہ نکال کے آپ نے اطعام کرنا ہے یہ عوصت نکال کر آپ نے اس کو کفارے کے طور پر دینا ہے یا اس کو آپ نے جس صورت میں بھی واجب ہے وہ قرار دینا ہے زکاةِ فطرہ بھی آپ کے کھانے کی مقدار ہے معین کی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے رہے ہو اس میں سے دینا ہے چونکہ کسی زمانے میں لوگ یہ گندم ہی کھاتے تھے کسی زمانے میں کھجوریں کھاتے تھے یہ کوئی خاص علاقہ ہے جہاں کھجوریں کھانے کا حصہ ہے لاہور میں کون کھاتا ہے کھجور یا پاکستان بھر میں کھجور کس کے کھانے کا معمول ہے کھجور کھانے کا حصہ نہیں ہے ہمارے تبرک کے طور پر پھل کے طور پر کھاتے ہیں وہ بھی روزہ افطار کرنے کے لئے کھاتے ہیں ہم کھانے کا آپ کا جز نہیں ہے یہ کشمش ابھی ملتی بھی نہیں ہے مہنگی بھی ہے اور کھانے میں معمول بھی نہیں ہے تو کشمش بھی کھانا نہیں شمار ہوتا آپ کا کسی زمانے میں جس وقت یہ احکام بیان کیے گئے تھے اس وقت یہی چیزیں لوگ کھاتے تھے لیکن آج آپ جو کھاتے ہو وہی جس کا روز مارا تذکرہ کرتے ہو مثلا آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں سے جب پوچھتے ہیں کیا پکا ہے تو گھر والے یہ نہیں کہتے کہ گندم پکیے کسی کو بھی آج تک بیوی نے یہ جواب نہیں دیا کہ گھر میں گندم پکیے جب آپ پوچھتے ہیں کیا پکا ہے آج چکن پکا ہے آج مٹن پکا ہے آج بیف پکا ہے آج سبزی پکی ہے یہ چیزیں ہیں یعنی جو زیادہ میجر جز ہے بڑا جز ہے کھانے کا جو کھانا کہلاتا ہے باقی اس کے لوازمات ہیں مثلا سالات بھی ہوتا ہے لیکن گھر والے آپ کو یہ نہیں کہتے آج سالات بنا ہے ساتھ لسی بھی بنی ہے تو کبھی نہیں کہتے کہ لسی آج بنائی ہے بلکہ جو کھانے کا اصل بڑا جز ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آج یہ پکا ہے یا جب آپ ہوتل میں جاتے ہیں ہوتل والے سے پوچھتے ہیں بتائیے کیا پکا ہے تو آپ کے سامنے بیس کھانوں کی لسٹیں پیش کر دیتا ہے وہ کھانا شمار ہوتا ہے تو اس میں وہ نہیں کہتا جی آج ہمارے ہوتل میں روٹی پکی ہے گندم پکی ہوئی ہے کسی زمانے میں ایسا ہی تھا صرف روٹی پکتی تھی روٹی کے ساتھ لسی ہو جاتی تھی چٹنی ہو جاتی تھی آچار ہو جاتا تھا کھجور ہو جاتی تھی کوئی چیز کھٹی میٹھی ایسی روٹی اتارنے کے لیے استعمال کرتے تھے ساتھ آج کل درحقیقت گوشت گلے میں اتارنے کے لیے پیٹ میں اتارنے کے لیے روٹی میں لپیٹ کے اس کو استعمال کرتے ہیں ورنہ روٹی تو ہوگی بعض علاقے ایسے ہیں شہروں میں دیاتوں میں یا ممکن ہے ایک طابقہ ایسا ہو جن کی اصل غزار روٹی ہی ہو وہ روٹی وہ گندم سے دیں گے لیکن جن کی غزار روٹی نہیں ہے بلکہ روٹی سے بڑھ کر بلکہ مخلوت ہو گئی ہے جیسے آپ کھانا بناتے ہیں تو اس میں گوشت بھی پکا ہوتا ہے کول ڈرنک بھی رکھا ہوتا ہے اور کوئی کلفی وغیرہ بھی اس میں رکھتے ہیں معمولا یا کچھ ہوتل سے منگوا لیتے ہیں کچھ خود بنا لیتے ہیں اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا معمول کا ایوریج کھانا کیا ہے اوسط ممت تو آپ کچھن کا بل نکال لیں اس میں روٹی کا گندم کا کتنا خرچہ ہے اور اس میں مٹن کا کتنا خرچہ ہے اس میں دودھ کا کتنا خرچہ ہے اس میں باقی چیزوں کا کتنا خرچہ ہے آپ سارے گھر والے ملکے بھی اگر کھاتے ہوں تو ممکنے مہینے میں یا سال میں کتنی گندم کھا لیتے ہیں ایک خانوادہ ایک خاندان چار پانچ افراد کا گندم تو ان کا مین خرچہ نہیں ہوتا کچن کا سارا خرچہ کھانے کے دوسرے اجزاء پر ہوتا ہے تو وہ آپ کا اصل کھانا ہے اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے تین کلو کا حساب کر کے دینا ہے اور گھر میں پھر ہر فرد ضرور نہیں کہ ایک ہی کھاتا ہو یہ آج کل کے جو بچے ہیں یہ تو نہ گندم کھاتے ہیں اور نہ شاید چکن مٹن کھاتے ہیں یہ تو کچھ اور معمول کھاتے ہیں باہر کے اب جو گھر کا معمول کا کھانا ہے ایوریج کھانا ہے جو آپ کھلاتے ہو ممہ تطعمونہ جو تم خود کھلاتے ہو اپنے اہل و آیال کو اس کا اوسط ایوریج نکال کر آپ نے تین کلو وہ دینا ہے زکاة فطرہ کے طور پر ہر فرد کے بدلے تین کلو روزہ رکھا ہے تو بھی دینا ہے روزہ نہیں رکھا ہے تو بھی دینا ہے روزہ عذر کی وجہ سے نہیں رکھا تو بھی دینا ہے روزہ گناہ اور معصیت کر کے نہیں رکھا تو بھی زکاة فطرہ آپ پر واجب ہے زکاة فطرہ آپ مصرف میں بھی رواج کے اوپر عمل نہ کریں شریعت کے اوپر عمل کریں دین پر عمل کریں زکاة فطرہ تنظیموں کو انجمنوں کو مختلف پراجیکٹ کو نہیں دے سکتے آپ جس طرح خال آپ دے دیتے ہیں جو بھی مانگنے آئے سیاسی تنظیم آئے کوئی قومی تنظیم آئے کوئی رفائی فلائی تنظیم آئے آپ اس کو دے دیتے ہیں نہیں دے سکتے یہ زکاة فطرہ مختص ہے فقراء کے ساتھ فقط فقراء کو دے سکتے ہیں فقراء میں بھی دیکھو کہ آپ کے خاندان میں قریب محلے میں جو ہیں ان فقراء کو دو پھر اس طرح وہاں سے باہر دور تر جو فقراء ہیں ان کو دو یا جن کا فقر یقین ہے آپ کو کہ بعض جگہ لوگ فقیر نہیں ہوتے گدہ ہوتے ہیں منگتے ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا گداؤں کے لیے نہیں ہیں فقراء کے لیے وہ خصوصاً فقراء افیف افت فقراء جو اپنا فقر ظاہر نہیں کرتے ان کو جا کر یہ زکاة فطرہ ان کو دو یہ استحقاق ان کا ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں دیا ان کو ادا نہیں ہوا مثلاً کسی تنظیم کو دے دیا ہے کسی پارٹی کو دے دیا ہے کسی ادارے کو دے دیا ہے جو فقراء پہ مصرف نہیں کرتا اگر کسی ادارے کو دیا جو فقراء پہ مصرف کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے لیکن جو فقراء پہ نہیں کرتا کسی اور کام پہ استعمال کر دیتا ہے آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا زکاة فطرہ ادا نہیں ہوا زکاة فطرہ بھی نماز سے پہلے اولا یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اس کو یا دے دیں یا کم از کم نکال کے الاہدہ رکھ لیں کہ یہ زکاة فطرہ ہے اگر پہنچانے میں تاخیر بھی ہو گئی ہے لیکن اس کی اپنی طرف سے ارادے کے ساتھ اور عملی طور پر الاہدہ دے دیں آپ اس کو یہ زکاة فطرہ کے متعلق ارز